سیاسی تحاد ہے جس میں 11 سیاسی جماعتیں شامل ہیں اور اب کی بار اس میں وہ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جس میں ماضی میں جن پر مودی سرکار کی نوازشات رہی ہیں بھارت سرکار کے جانب سے انہیں بارہا نوازشات رہا ہے لیکن اس پار مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر یہ سیاسی جماعتیں ایک پیش پر اکٹھا ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے وہاں کی عوام کے لیے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے مل کر جدو جہد کریں گے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیر میں ارتی بیانیاں ناقابل قبول ہو رہا ہے اسی لیے یہ ایک نیا اتحاد منظر عام پر آ رہا ہے جنرل صاحب بتائے گا یہ گیارہ سیاسی جماعتیں آچہ سنو سینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے دیکھیں ذریعہ بات یہ ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو زیادہ تر بھارت نواز تھیں اور کچھ انہوں نے خود بعد میں بنا کے اس میں شامل کی ہیں جو کہ بی جے پی کی پارٹنرز تھے اب یہ ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل سی سیونٹی جو ہے وہ واپس بحال کر دیا جائے اگر وہ بحال کر بھی دیا جائے تو جو حریت کی ڈیمانڈی وہ تو وہ بلکل مختلف ہیں اس میں تو کوئی ایسا قصہ نہیں ہے سو یہ سارا قصہ دب جائے گا اگر آپ وہ آرٹیکل سی سیونٹی بحال ہو جاتا ہے تو یہ سارے مطمئن ہو کے پھر وہیں اس میں پرانے کھیل میں شامل ہو جائیں گے بی جے بی کے ساتھ ملکے حکومتیں وغیرہ بنانی ہمیں کچھ اطلاع تھیں کہ انہوں نے فاروق عبداللہ کو اپنی سینٹرل گورنمنٹ میں بھی کوئی ان کو آفرز کی ہیں جیسے بائس پریزنٹ ان کو کہا جی کہ ہم بنا دیں گے آپ کو بھارت کا بائس پریزنٹ بنا دیں گے تو وہ اس طرح کی بیٹسن کو دیں گے اور اگر اگر تری سیونٹی بحال ہو جاتا ہے تو یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو کے تو وہ جو آزادی والی تحریک ہے اس کو یہ کوچلنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ اصل مقصد کی طرف لے جانے والی ہے یہ ان کا اپنا ایک وہی ان پارٹیوں کا اپنے ایک ایجنڈا ہے جو سمجھتے تھے کہ ریاست کی اپنی ایک چھوٹی موٹی خودمہتاری اور اس کے بعد ریاست کی اپنی ایک اسمبلی ہونی شاہیے اور وہاں پہ ریاست کے قوانین بدنے ہیں جو چیز نہیں بدنی جا رہی وہ شہریت کا قانون تھا جس میں کہ وہاں پہ لاکھے ہندووں کو آباد کیا جا رہا ہے اس کی بھی کوئی بات نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو بریت کے لوگ ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے وہ باید نہیں ہیں لہٰذا مطالبہ جو ہیں وہ بڑے یک طرفہ سے ہیں اور یہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کتن بھی کوئی مدد نہیں دیں گے پدلالہ چیف منسٹر تھے اور شیخ عبداللہ سب سے بڑے غدار تھے جنہوں نے کشمیریوں کا مہایدہ کراچی کے برقس کام کیا اب یہ لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں اگر تو ان کی کوئی قدر قیمت یوں نہیں ہے کہ امام انہیں قبول نہیں کرتے یہ کتنے پوتر ہو کر کتنے سیتا اور شنکر بن کے پہن پہنچ جائیں بانسری بجاتے ہوئے انہیں لوگ قبول نہیں کریں گے پہلی بات انہوں نے لوگوں سے غداری کیے یہ پھر غداری کریں گے یہ پھر غداری کریں گے یہ پھر کوئی عودہ لے لیں گے یہ پھر کوئی چیف منسٹر بن جائے گا کوئی وزیر داخلہ بن جائے گا کوئی وزیر ثقافت بن جائے گا یہ بن جائے گے بی جی پی کے اتحادی رہ چکے ہیں پھر رہ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کانگریس کے بارے میں ہمارے ایک بڑا عجیب کونسپٹ ہے کہ کانگریس بہت اچھی پارٹی ہے کانگریس سے بوری پارٹی ہے یہ کانگریس تو تھی رہا جس نے مقبوضہ کشمیر کو مقبوضہ کیا اور یہ بی جی پی تھی جس نے مقبوضہ کشمیر کو این ایکس کیا تو دونوں گناہ گار ہیں دونوں ہی بدماش ہیں اور دونوں ہی کشمیر کے خاتر ہیں